اسلام علیکم دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس اپلیکیشن IP Checker Network Analysis کے بارے میں کہ یہ اپلیکیشن کیا کام کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے دیکھنے میں ملتا ہے اگر دوستو اس اپلیکیشن کی کام کی بات کی جائے تو آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے یہ کافی اچھے سے جان پائیں گے کہ آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کون کون سی ڈیوائسز کنیکٹ ہیں اور بہت سے انفورمیشن اپنے وائی فائی راوٹر کے بارے میں اگر اس اپلیکیشن کی ڈاؤن لوڈنگ کی بات کی جائے تو اس اپلیکیشن کو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور 4.2 کی ریٹنگ ہے جو کہ کافی بہتر ریٹنگ ہے تو آئیے ہم یہاں پر اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن ہمیں کس طرح سے دیکھنے میں ملتی ہے تو دوستو یہ اپلیکیشن ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنے میں ملے گی سب سے پہلے آپ کو اوپر آئی پی اڈریس دیکھنے میں ملے گے یہ آئی پی اڈریس دوستو وہ آئی پی اڈریس ہے جس آئی پی اڈریس کے ذریعے میرا یہ موبائل میرے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس سے نیچے ہمیں یہاں پر سیگنل کنیکشن اور پیرز کے بارے میں پتا چلے گا کہ آپ کے وائی فائی سیگنل پور ہیں یا پھر ایکسیلنٹ تو فیلحال میرے وائی فائی سیگنل ایکسیلنٹ ہے کیونکہ میرا وائی فائی راوٹر میرے موبائل سے کچھ ہی دوری پر ہے اس کے بعد آپ کنیکشن میں دیکھ پائیں گے اپنے وائی فائی راوٹر کا نیم جس راوٹر کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں اور پیرز میں آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہیں اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن آپ کو یہاں پر بہت سی انفورمیشن ملنے والی ہے جیسا کہ اپنے وائی فائی راوٹر کا ڈی این ایس اڈریس گیٹ وے اڈریس اور کنٹری کہ آپ کس کنٹری سے ہیں سیٹی تک بھی آپ جان پائیں گے کہ آپ کس سیٹی سے ہیں آپ کا ریزن کیا ہے اور زیپس کوڈ ہو گئرہ تو یہاں پر اس چیز کا ٹھیک سے پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ زیپ کوڈ کس شہر کا دے رہا ہے کیونکہ گجرہ والا کا زیپ کوڈ یہ نہیں ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ٹائم زون دیکھ پائیں گے اور وہ ارگنائزیشن جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہی ہے جیسا کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی لیمیٹیڈ مطلب پی ٹی سی ایل اور آپ یہاں پر اپنا ای ایس نمبر بھی دیکھ پائیں گے اور اس سے نیچے آپ اپنے ڈیوائز کا میک اڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس ایپلیکیشن کا ہوم پیج اس سے آگے ہمیں آپشن ملتی ہے پیئرز یہ وہ آپشن ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کتنی ڈیوائیسز کنیکٹ ہیں اور وہ کون کون سی ہیں کیا وہ راوٹر ہیں موبائل ہیں یا پھر کوئی پی سی یا ایسی وہ تمام ڈیوائیسز جو ان نون ہیں اور آپ کا وائی فائی یوز کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ جو ڈیوائیس میرے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا میک اڈریس کیا ہے اور اس سے نیچے آپ ایپی اڈریس بھی دیکھ پائیں گے دوستو یہ وہ ایپی اڈریس ہے جس ایپی اڈریس کے ذریعے وہ ڈیوائیس آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس سے آگے ہمیں یہاں آپشن ملتی ہے سپیڈ ٹیسٹ تو بارحال اس سے آگے ہمیں اپچن ملتی ہے راوٹر اگر ہم اس پر کلی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے وائ فائ راوٹر کا پیج شو ہو جائے گا آپ یہاں پر اپنے وائ فائ راوٹر کا یوزر نیم اور پاسورڈ اینٹر کرنے کے بعد اپنے وائ فائ راوٹر میں جا سکتے ہیں اور اپنی سیٹنگ کو اپنے حساب سے کافی ایزیلی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں اس ایپلیگیشن میں اپشن ملتی ہے FTP سرور FTP مطلب فائل ٹرانسفر پروٹوکول یہاں اگر ہم اس سٹارٹ بٹن پر کلی کرتے ہیں تو ہم اپنے ممبائل کا تمام ڈیٹا اپنے کمپیوٹر سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر ہر اس ڈیوائس ہے جو میرے وائ فائ نیٹور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اس کو ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کام کرتی ہے اس کے بعد ہمیں اس ایپلیگیشن میں اپشن ملتی ہے سرچ بائی آئی پی شاید کہ آپ یہاں پر اس آئی پی اڈریس کی ڈیٹیل جان پائیں گے جو آپ نے بائی کیا ہے تو اس ایپلیگیشن میں ہمیں یہی سب اپشن دیکھنے میں ملتی ہیں تو آئیے ہم یہاں پر FTP سرور کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستو ہمیں یہاں دیئے گئے اس سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہوگا یہاں سے آپ یوزر نیم اور پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی انجان آپ کے ممبائل کے ڈیٹا تک نہ پہنچ پائے تو سیمپل میں یہاں پر ایڈمن ایڈمن سیٹ کرتا ہوں اور اس اوکے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو ہمارا یہاں پر FTP سرور سٹارٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں اوپر دیکھ پائیں گے Your FTP URL آپ اپنے کسی بھی ڈیوائس پر اس URL کو انٹر کریں تو آپ کے سامنے آپ کے ممبائل کا تمام ڈیٹا شو کر دیا جائے گا without cable اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے جسٹ آپ ایک وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو تب بھی آپ اس سرور کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے اکسیس کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں ہم یہ کام کسی بھی براوزر سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمپیوٹر اوپن کیجئے اور ڈائریکٹ ہی ftp url یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری اس ڈیوائس کا ڈائی پی اڈریس بھی شو ہو رہا ہے جس کو ہم نے ftp سرور میں چینج کیا ہے یا پھر جس کے ذریعے ہم نے ftp سرور سٹارٹ کیا ہے تو ہمیں یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہوگا جیسا کہ میں نے ایڈ بین یوزر نیم اور پاسورٹ بھی ایڈ بین ہی رکھا تھا اس کے بعد میں یہاں پر لوگ آن پر کلک کرتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ وہ تمام فائلز یہاں میرے پی سی پر شو ہو چکی ہیں جو میرے موبائل میں سیف ہیں اس طرح سے دوستو آپ کسی بھی موبائل کے ذریعے یا پھر پی سی کے ذریعے اپنے اس ڈیٹا تک اکسیس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے نیٹور کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس ڈیوائس پر ftp سرور سٹارٹ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور نیچے کومنٹ کرنا بھی مت بھولیے کہ آپ کو یہ اپلیگیشن کیسے لگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پلی سٹور میں موجود تمام وائی فائی سے ریلیٹیڈ یا پھر ٹرینڈنگ اپلیگیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کچھ خاص سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائی بٹن کو کلی کرنا مت بھولیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان پر پریس کر لیجئے اس سے دوستو ہوا یہ کہ میں اپنے اس چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن ڈائریکٹ آپ کے ممبائل پر شوک کر دیے جائے گا اور آپ یقین کیجئے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے تو دوستو بیل آئیکان کو پریس کرنا مت بھولیے پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ